بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے آپ سب لوگ امید کرتی صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے موبائل گرافک کورس ہمارا جاری ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور آج ہم اس کی کلاس نمبر 14 پر آ چکے ہیں اور آج میں آپ کو ایک سرٹیفیکیٹ بنانا بتاؤں گی ٹھیک ہے اور سرٹیفیکیٹ پکزل لیب میں تو چلتے ہیں پکزل لیب کی جانے جی تو ہم اپنی پکزل لیب پر آ چکے ہیں سب سے پہلے ہم نے یہاں سے جا کر سب سے پہلے تو ہم نے اس کو ڈیل کر دینا ہے ڈیل کر دیا اس کے بعد ان تھری ڈاٹس پر آپ نے چلے جانا ہے اور ان تھری ڈاٹس پر جا کر آپ نے یہاں سے ایمیج سائز جو ہے وہ لے لینا ہے ایمیج سائز ہمارا ویرث اس کی ہے 1250 اور ہائٹ اس کی ہے 1000 ٹھیک ہے آپ ان کو نوٹ کر لیں کہ یہ ہمارا سرٹیفیکیٹ کا سائز ہے ٹھیک ہو گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے شیپس کی مدد سے سیمپل میں آپ کو ایک اچھا سا سرٹیفیکیٹ بنانا بتاؤں گی ٹھیک ہو گیا جی آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے شیپس پر آ جانا ہے ٹھیک ہے شیپس پر آنے کے بعد آپ نے یہاں سے اس کو یہ شیپ بن دیا ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے اس کی اپیسٹی کو زیرو کیا ابھی آپ کو کچھ فیل نہیں ہو رہا ٹھیک ہے ابھی ہو جائے گا یہاں سے یہ دیکھیں یہاں سے یہ سٹروک کلر آ گیا آپ کے پاس ٹھیک ہے اب سٹروک کا کلر ہمیں کرنا ہے ییلو ٹھیک ہے ییلو کلر کر لیا ہم نے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں سے ریلیٹیف پوزیشن کی مدد سے اس کو سینٹر میں لے آنا ہے سینٹر میں آنے کے بعد اب ہم نے اسی کی ایک کوپی لے لینی ہے اور اس کوپی کا سائز ہم نے کر لینا ہے چھوٹا ٹھیک ہے اتنا سا ہم کر لیں گے ایک سٹپ اور بڑھا لیتے ہیں ٹھیک ہے جی یہاں سے اچھا جی اب ہم کیا کریں گے اس کوپی کو بھی ہم نے ریلیٹیف پوزیشن کی مدد سے سینٹر میں لے آنا ہے ہم نے کیا کیا اس کو ریلیٹیف پوزیشن کی مدد سے سینٹر میں لے آئے اب اس کا بھی تھوڑا سا اور سائز انکریز کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ یہ ایک برابر جو ہیں وہ آ جائیں تھوڑا سا ہم نے اس کو یہاں سے بڑھا کر لیا اور یہ یہ ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کیا ان دونوں کو لاک کر دیا لاک کرنے کے بعد اب ہم پھر ایک شیپ لیں گے ٹھیک ہے شیپ ہم نے کونسی لے لینی ہے اب کی دفعہ اب ہم نے ایک شیپ لے لینی ہے یہاں سے ٹرائنگل صحیح ہے ٹرائنگل لے لیا اب پہلے ہم اس کا کلر جو ہے وہ چینج کر لیتے ہیں یہ کلر ہم لے لیتے ہیں اوکی ہو گیا اچھے تھوڑا سا اس کا کلر میں یہاں سے یہ تھوڑا سا ریڈش کی طرف یہ والا لے آتی ہوں ٹھیک ہے اچھا جی اب میں کیا کروں گی اب میں نے اس کو یہاں پر ٹک کیا اور یہاں پر میں نے اس کو رکھ لیا ٹھیک ہے جی تھوڑا سا اس کو ہم نے بلکل سٹریٹ کر دیا اب ہم نے اس شیپ کو سٹروک دے دینا ہے اس شیپ کو سٹروک دے دیں گے اور سٹروک کا کلر ہم نے چینج کر دینا ہے کون سا والا ہم کر لیں گے ہم سٹروک کا کلر ہم نے سٹروک کا یہ پینک کلر دے دیا ٹھیک ہے جی پینک کلر دینے کے بعد ہم نے اس کو یہاں سے اوپر رکھ لیا اوپر رکھ لینے کے بعد اب ہم کیا کریں گے اب ہم نے اسی کی ایک کاپی لے لینی ہے سیلیکٹ کرتے ہوئے ہم نے اسی کی ایک کاپی لے لی اور اس کو روٹیٹ کر کے ہم نے یہاں پر یہ یہاں پر رکھ لیا ٹھیک ہو گیا بلکل آپ نے دیہان سے کرنا ہے کہ جتنا آپ نے وہاں پر لیا ہے اس شیپ کو اتنا ہی آپ نے ادھر لے لینا ہے بلکہ اس کو میں تھوڑا سو چھوٹا کر لیتی ہوں اور جو اس کا سائز ہے 31 وہ ہی ہم اس کا سائز بھی رکھ لیں گے ٹھیک ہے جی یہ یہاں پر ایسے سیٹ کر لیا اس کے بعد اب ہم ایک اور شیپ لے لیں گے یہی والی شیپ لیں گے ٹرائنگل یا اسی کی کوپی بھی لے سکتے ہیں اب ہم نے اب کی بار اس کا کلر جو ہے وہ ییلو کر دیا ییلو کرنے کے بعد ییلو ہم نے اچھا والا ییلو کرنا ہے یہ ذرا یہ والا ییلو ٹھیک ہو گیا اب ہم نے اس کو ٹک کر لیا اور اس کا سائز چھوٹا کر کے ہم نے اس کو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے میں نے اس کا سائز جو ہے اس کو روٹیٹ اس ٹرائنگل کو اس کو روٹیٹ کر کے اور اب میں اس کو ٹو بیک کر دوں گی ٹھیک ہے اب اسی کی میں کوپی لے لوں گی اس کو سیلیکٹ رکھتے ہوئے ٹھیک ہے اسی کی کوپی ہم لے لیں گے اور یہاں سے ہم نے اس کو اس جگہ پر روٹیٹ کر دینا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو بھی ہم نے ٹو بیک کر دیا ٹھیک ہے اب یہ ہمارا ایک اچھا سا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ہم نے تیار کر لیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے ان سب کو لگ کر دیا لگ کرنے کے بعد اب ہم لے کر آئیں گے یہاں پر ایک ٹیکسٹ لکھیں گے ٹھیک ہے جی ٹیکسٹ ہم نے لکھ لیا سرٹیفیکیٹ آف اپریسییشن ٹھیک ہے یہاں پر آپ نے اس کو بولڈ فونٹ دے دینا ہے ایک کلر ہم اس کا بلیک رکھ دیں گے اور اس کا فونٹ جو ہے ہم نے چینج کر دینا ہے سرٹیفیکیٹ میں بھی جو ہے وہ سمپل فونٹ ہی یوز ہوتے ہیں ٹھیک ہے زیادہ سٹائلیش فونٹ جو ہیں آہ رائٹنگ میں وہ اسی طریقے کے فونٹ یوز ہوتے ہیں لیکن آہ جب آپ نیم وغیرہ لکھ رہے ہوتے ہیں تو پھر اس حساب سے پھر آپ نے وہ تب سٹائلیش فونٹ جو ہیں وہ یوز کر لینا ہے بلکہ یہ جس میں آپ کو ایک آئیڈیا دے رہی ہوں باقی آپ نے اپنے حساب سے جس طریقے سے آپ کو صحیح لگتا ہے آپ نے اس طریقے سے کر لینا ہے ٹھیک ہے جی سیٹیفیکیٹ آف اپری سیئیشن یہاں پہ آپ نے اس کو بلکل چھوٹا سا سائز کر دینا ہے اس کا ٹھیک ہے اور اس کا کلر آپ چاہیں تو آپ چینج بھی کر سکتے ہیں سیئے پھر سے ہم نے ٹیکس رکھ لیا یہاں پہ ہم نے لکھ دینا ہے دوہا کمر اس کا ہم نے آپ کی بار فونٹ فونٹ جو ہے وہ تھوڑا سا ہم سٹائلش رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے کوئی اچھا سا اب اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر ہم سٹائل پر آگے بی کی آپ پر اور یہاں پر ہم نے انڈرلائن کا آپشن جو ہے اس کو یوز کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا خود با خود سے انڈرلائن ہو چکا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے یہاں پر پھر سے آنا ہے اسی کی ہم copy لے لیتے ہیں اس والے ٹیکسٹ کی has completed graphics designing course from form حاج شاہ قرآن academy ٹھیک ہے اچھا یہ ہمارا آ چکا ہے اب اس کو ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر ہم نے اس کی alignment سٹھ کر لینی ہے یہ درمیان میں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس کے بعد ہم نے اپنا لوگو لینا ہے لوگو کون سا لینا ہے جو ہم نے لوگو بنایا تھا ٹھیک ہے نا لوگو یہ آپ کو پتا ہے نا جو ہم نے یہ لوگو بنایا تھا پچھلے ہی لیکچر میں ہم نے یہ لوگو تیار کرنا سکھا تھا تو یہ لوگو آپ چاہے تو آپ یہاں پر کہیں لگا سکتے ہیں چاہے تو as a watermark use کر سکتے ہے میں اس کو کرنا ہے کہ اس کی opacity کو ہم نے کم کر دینا ہے ٹھیک ہے جی یہ جسٹ میں آپ کو یہ لوگو یہاں پر put کر دکھا رہی ہوں آپ کی جس حوالے سے ہوگا آپ نے اسی حوالے سے لوگو وہاں پر اپنا set کر لینا ہے ٹھیک ہو گیا اچھا جی یا ہم یہاں پر یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ shining school system سے ہم نے کیا ہے ٹھیک ہے نا from shining school system یہ اب زیادہ بیٹر ہو گیا لیکن اب اس کا ہم نے color جو ہے نا وہ ہم نے black رکھنا ہے اچھا جی font اس کا یہی رہنے دیں گے اب ہم نے اس کو lock کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ just then ہم نے یہاں پر head یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں principal اس کے بعد اس ہم نے اس کا size چھوٹا کر لینا ہے اس ہم نے ایک copy لے لینی ہے اس کو یہاں پر رکھ لینا ہے اور یہاں سے پھر ہم نے اس کو on کر لینا ہے اپنا اور یہ باریکیاں میں اس لیے آپ کو یہ میں پوری ویڈیو بنا کر دکھا رہی ہوں کہ جب آپ خود سے بنائیں تو اسی طریقے سے آپ کریں ویسے تو templates بنے بنائے available ہیں ٹھیک ہے ہر app پر available ہیں لیکن جو اپنے ہاتھ سے کام کرنے کا مزا آتا ہے جو خود سے کام کرنا اچھا لگتا ہے ٹھیک ہے نا تو وہ بہت اچھا جو ہے نا رہتا ہے ٹھیک ہے اچھا جی اب یہاں پہ principal کی جگہ ہم لکھ دیں گے trainer صحیح ہے اچھا جی then ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اسی کی کوپی لے لینی ہے ہم نے جو زوہ کمر لکھا تھا ہم نے اسی کی کوپی لے لینی ہے اور یہاں پہ ہم نے اس کو edit کر دینا ہے ٹھیک ہے جو بھی آپ کا نام ہے جو بھی آپ کی academy کی admin ہے جو بھی ہے ٹھیک ہے آپ نے اس حساب سے یہاں پر اپنا سارا لکھ لینا ہے آپ چاہیں تو یہاں پر date بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن میں نے یہاں پر یہ لکھ دیا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے اسی کی copy لے لینی ہے اور یہاں پر ہم نے جو ہماری instructor ہیں ان کا نام لکھ دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں آپ کو ایک بہت اچھا سا certificate آپ کو میں نے بنانا بتا دیا ہے الحمدللہ اور ابھی میں آپ کو ایک اور certificate template جو ہے وہ بنا بنایا میں اس کو آپ اس کو بھی ایڈٹ کر دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہاں سے آپ نے جانا ہے اس کو save as image کر لینا ہے ٹھیک ہو گیا اور یہاں سے ultra سے جا کے gallery میں رکھ دینا ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے pinterest پر جا کر certificate templates لکھا ہے تو یہاں پر download کر لیا image کو اور اب ہم نے واپس سے اپنے pixel lab پر چلے جانا ہے پر جا کر ہم نے اس کو یہاں 3 dots سے ہم نے اس template کو لے لینا ہے اور اس template کو ہم نے size کے مطابق convert کر لینا ہے اور اس پر آپ نے اب same وہی process ہوگا سارا ٹھیک ہے جی یہاں پر آپ نے certificate of appreciation ٹھیک ہے اب یہ ہم دوسرے type کا بنا لیتے ہیں جلدی جلدی سے editing کر لیتے ہیں اس کا font میں نے یہ والا لے لیا ہے ٹھیک ہے جی اور یہاں پر اس کو ہم نے فل پوری لائن میں ہم نے اس کو لے کر آ جانا ہے ٹھیک ہے جی یہاں پر اس کا color میں کر لوں گی black کر لیں گے ٹھیک ہے then ہم نے دوبارہ سے اسی کو ہم نے copy copy کر لی نا ہے head of hqa ٹھیک ہے اب یہاں پر ہم اپنا لکھ لیں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہاں پر اس کو copy کر کے میں یہاں پر آپ کو date ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے sometimes ایسا ہوتا ہے کہ ایک instructor ہوتا ہے اور ایک ہی head of the academy بھی ہوتا ہے تو آپ نے اس کو یہاں پر آپ نے date ڈال دی لیکن آپ نے کام اسی طریقے سے کرنا ہے کہ جس طریقے سے آپ کو بتایا جا ہے کہ ان برابر ہی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے یہاں پر text پر آنا ہے ٹھیک ہے یہاں پر موک کمر فونٹ پہ چلے جائیں گے فونٹ جو ہے وہ فونٹ اس طریقے کا ہونا چاہیے کہ جو آپ کو سمجھ میں آئے ٹھیک ہے نا بے شک simple فونٹ ہو کوئی وہ matter نہیں کرتا ہے ٹھیک ہے اس کو underline کر دیں اور ہم نے color یہ ہی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر ہم نے لکھ دینا ہے جناب صاحب completed surah aduhah tafsir from hazra paran academy ٹھیک ہو گیا آپ کی دفع ہم نے اس طریقے سے یہ کر دیا اور اس کو ہم نے same وہ ہی چیز ہے ہم نے align کر لینا ہے صحیح ہو گیا اور یہاں پر آپ نے اس ہی کی copy لے لینی ہے اور یہاں پر آپ نے اپنا نام لکھ لینا ہے جو بھی ہے آپ کا نام یا جو بھی آپ کی academy کے head ہیں ٹھیک ہو گیا اس کا size آپ نے چھوٹا کر کے یہاں پر رکھ لیا اور date جو ہے اس کو copy کر لیا اور یہاں پر آپ نے date جو بھی date ہے ٹھیک ہے 31st March 20 24 اگر آپ Islamic date بھی لکھنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ تھوڑا سا بڑا ہو گیا ہے اس کو ہم چھوٹا کر لیں ٹھیک ہے اب ہم نے لوگو جو ہے نا ہم نے کہاں پر لوگو لگانا ہے ہم لوگو کو اب کی بار ہم یہاں پر بلکہ اپنی اکیڈمی کا لوگو لگائیں گے جی تو یہاں پہ یہ ہمارا لوگو آ گیا لوگو آپ نے یہاں پر سیٹ کر دیں کہیں پر بھی آپ سیٹ کر سکتے ہیں اور یہاں سے آپ جا کے سیمپل سیو ایز گیلری کر لینا ہے کوئی بھی بات سمجھنی آئے تو آپ پوچھ لیجی گا